بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبات میں میسیز حفظہ غفار سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان ڈیویجنل پبلک سکول چیچہ وطنی سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کی آن لائن لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسی سلسلے میں ہمارا آج کا ٹوپک ہے بابِ دوم جماعت نہم پاکستان کا قیام علامہ محمد اقبال کا خطبہ علیہ آباد مسلمان آنے برے سغیر کی یہ خواہش تھی کہ ان کا الگ تشخص تسلیم کیا جائے اس سلسلے کی کڑی علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا خطبہ علیہ آباد 1930 ہے مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مذہبی سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے لہٰذا مسلمانوں نے اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کر دیا جس کو علامہ محمد اقبال نے اپنے خطبے میں اس طرح پیش کیا میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے خواہ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر یا باہر رہ کر ازادی حاصل کریں مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا کیا کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے قائد عظم کی خواہش تھی کہ مسلمان پرے صغیر میں ایک قوت بن کر ابریں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے خطبہ علیہ آباد میں الگ ریاست کا تصور دیا انیس سو تین تیس میں چودری رحمت علی نے علامہ محمد اقبال کے اس تصور کو پاکستان کا نام دیا قائد عظم نے انیس سو چونتیس میں مسلم لی کی باگڈور سنبھالی اور مسلمانوں کے سیاسی استحکام کے لیے استعمالات کو مضبوط اور فعال بنایا آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے انیس سو پینٹیس کا آئین اور صوبائی خودمختاری انیس سو پینٹیس میں برطانوی حکومت نے پرے صغیر میں ایک نیا آئین متعرف کر آیا جس میں صوبائی خودمختاری کو اولیت دی گئی اس آئین کی تحت انیس سو سنتیس میں انتخابات کروائے گئے جس میں کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کی اکثریت حاصل کرنے کے بعد کانگریس نے مسلمانوں کی الگ شناخت ختم کرنے کا پروگرام بنایا ہندو نے اس سلسلے میں مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں لگانے کی کوشش کی مسجدوں کے باہر شورو غل کرنا شروع کر دیا مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دئیے گئے سکولوں میں اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کی کوشش کی گئی گاندی کی مورتی کی پوجہ کرنے پر زور دیا گیا مسلمان بچوں کو ماتھوں پر تلک لگائے جانے کا کہا جانے لگا مسلمانوں کو ان کے خلاف نفرت پر مبنی بند ماترم کا ترانہ گانے کے لیے مجبور کیا گیا اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں ایک الگ ملک کے مطالبے کا جذبہ اور بڑھ گیا انیس سو اٹھتیس میں پٹنا کے مقام پر مسلم لی کے سارانہ اجلاس میں محمد علی جناہ کو قائد عظم کے لگب سے نوازا گیا انیس سو انتالیس میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد عظم اور مسلم لی کی اپیل پر مسلمانوں نے بائیس دسمبر انیس سو انتالیس کو جمع نجات منایا عزیز طلبہ یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا گھر میں رہیے محفوظ رہیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ